جو آج کی محفل ہے یہ پیغام اسلام کے نام سے موصوم ہے اور اس میں جو مجھے عنوان ملا ہے اس کا نام بزرگوں کی پاکیزہ زندگی ہے میں کوشش کروں گا اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس عنوان کے تحت کما حق کہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح ما تزکا وذکر اسم ربه فصلّا بل تؤثرون الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَاتِ اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحْفِ الْغُولَى صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلحا کامیاب ہو گئے مراد کو پہنچے کون من تزکا جس نے خود کو پاک کر لیا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی اس سے مراد پانچوں نمازوں کی شروعات میں تکبیرِ تحریمہ کہنا ہے اور فقہ کی کتابوں میں ہے کہ بندہ جب تکبیرِ تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ الہ العالمین میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں ساری چیزوں کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں اور آگے ارشاد فرماتا ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بلکہ تُم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَانُ اور آخرت کی زندگی یہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور فرمایا اِنَّا هَادَا بے شک یہ ہے یعنی پاک کرنے والے کا کامیاب ہونا اور آخرت کی زندگی کا دنیا کی زندگی سے بہتر اور دائمی ہونا لَفِسُّ حُفِ الْأُولَى یہ پہلے کے صحیفوں میں بھی ہے یہ قرآنِ پاک سے پہلے جو صحیفے حضرتِ عیسیٰ و موسیٰ علی نبینا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر نازل ہوئے اس کے اندر ہے اب سنیں کہ اس آیتِ مبارکہ کے اندر لفظِ تذکہ آیا اور اس کا مطلب اس کی مراد ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ بندہ خود کو کفر شرک اور تمام گناہوں سے پاک کر لے کفر شرک اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے بری کر لے منزع کر لے اور کفر کسے کہتے ہیں ضروریاتِ دین میں سے ضروریاتِ دین اسے کہتے ہیں کہ علماء جانے اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے جانے کہ یہ دین کا ضروری مسئلہ ہے دین کی ضروری چیز ہے اس کو ماننا ایمان ہے اور ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا کفر ہے اور شرک کیا ہے اللہ جل و علاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو غیر کو عبادت کے لائک جاننا یا یہ سمجھنا کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ شرک ہے اور گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا یہ گناہ ہے تو تذکیہ سے پتہ چلا کہ بندے کا اپنے آپ کو کفر سے شرک سے اور گناہوں سے بچانا ہے جو بندہ اپنے آپ کو اپنے وجود کو کفر سے شرک سے اور گناہوں سے بچاتا ہے وہ مراد کو پہنچ جاتا ہے وہ مراد کو پہنچ جاتا ہے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یارخہ نعیمی علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں تحریر کرتے ہیں کہ صوفیہ اکرام علیہ السلام کے نزدیک تذکیہ سے مراد تذکیہ کا مطلب دل کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دل کو برے عقیدے برے خیالات اور تصور غیر سے پاک کر لے تصور غیر سے پاک کر لے اپنے دل میں انہیں اعتقاد کو جگاہ دے جو عقیدے سچے ہیں اور جو قرآن و احادیث کے خلاف ہیں ان کو نکال کر پھینک دے بلے خیالات کو ذہن سے دور کر دے اور غیر کی طرف یعنی وہ لوگ جن کا اللہ اور اس کے رسول سے دور کا تعلق نہیں انہیں اپنے دل سے دور کر دے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے اللہ علیہ وسلم تو اس کا دل پاک و صاف ہو جائے گا یہ ہے اب دل کی صفائی جانے کہ دل کی صفائی کتنے طریقوں سے ہوتی ہے دل کی صفائی تین طریقوں سے ہوتی ہے ایک وحبی ہوتی ہے اور ایک قصبی ہوتی ہے اور ایک عطائی ہوتی ہے بولے کتنی ہوتی ہے تین کتنی طرح سے ہوتی ہے دل کی صفائی سب مل کر بولیں کیا ہمیں آپ کو اپنا دل صاف نہیں کرنا کرنا ہے تو مل کر بولیں کتنے طریقوں سے ہوتی ہے تین طریقوں سے ایک وحبی اور ایک قصبی اور ایک عطائی وحبی تذکیہ یہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے یہ پیدائش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو جس کام کے لیے منتخب فرماتا ہے اسے پیدائشی طور پر ہی پاک و صاف کر دیتا ہے اور ایک ہے قصبی یہ عامال کے ذریعے ہوتا ہے بندہ جیسا کام کرتا ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے اچھا کام کرے تو دل پر اچھا اثر ہوتا ہے برا کام کرے تو دل پر برا اثر ہوتا ہے اسی لیے تو کہا گیا کہ نگاہ یہ شیطان کے زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے یہ شیطان کے زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے جب یہ بگڑتی ہے تو دل بھی بگڑ جاتا ہے اور دل بگڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے جب یہ بگڑتا ہے پورا وجود ہی بگڑ جاتا ہے پورا وجود بگڑ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اچھے عامال کریں اور ایک وہ ہے اتائی آپ یہ دیکھیں کہ چلچلاتی دھوپ ہے پانی گرا ہے سورج پوری گرمی کے ساتھ میں ہے اب وہ پانی کیا ہوگا تھوڑی دیر بعد اڑ جائے گا اڑ جائے گا کی نہیں دور رہنے کے باوجود سورج نے یہ کیا کہ زمین سے پانی کو اڑا کر کے صاف کر دیا اور یہ جو عطائی تذکیہ ہے عطائی دل کا پاک و صاف ہونا ہے یہ اللہ کے نیک بندوں سے ہوتا ہے اگر دور بھی ہو نگاہ کر دے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے آن اللہ ماشاءاللہ نعرے تقدیر اسی لئے کہا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اب آپ نے یہ بھی جانا کہ دل کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی تو بل تؤسیرون الحیات الدنیا اور اس کے بعد کی تین آیتیں اور تو ان آیت کا حاصل اور لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی یہ پائے دار ہے یہ باقی رہنے والی ہے اور جو باقی رہنے والی ہے وہ فنا ہونے والی چیز سے بہتر ہوا کرتی ہے اور اے لوگو تمہارا کیا حال ہے کہ تم فانہ فنا ہونے والی زندگی کو باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان ہر شخص ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ دنیا کی محبت کے اندر دوب کر کے دنیا کی محبت میں دوب کر کے اپنے اصل مقصد یعنی آخرت کو نہ بھول جائے بلکہ اسے ہمیشہ یاد رکھیں پیش نظر رکھیں بلکہ اپنی سانسوں کو اپنی دھڑکنوں کو قیمتی انمول ہیرہ سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارے اور آخرت میں جنت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہے جبکہ فی زمانہ اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے جی تو کوششیں کرتے ہیں میند کرتے ہیں مگر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی جبکہ آخرت کی فکر یہ بہت ہی ضروری اور لازم ہے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف کی پاکیزہ زندگی نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم ہر عمر میں ہر کام میں ہر معاملے کے اندر پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً انہی کا یہ کال ہے وہ کہتے ہیں کہ آسان حساب اس کا ہوگا جو کسی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ یہ شریعت بار سے درست ہے یا نہیں درست ہوتا ہے تو کر لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ درست نہیں تو باز آ جاتا ہے رک جاتا ہے مگر آج ہم نے شریعت سے پہلے طبیعت کو ٹٹولنا شروع کیا ہماری طبیعت کو اچھا لگتا ہے یا نہیں ہمیں اچھا لگتا ہے یا نہیں اچھا لگے گا تو مخالفت بھی کریں گے اچھا لگے گا تو بائی کارڈ بھی کریں گے اچھا لگے گا تو جو چاہیں گے کریں گے مگر دینی اعتبار سے اگر غلط ہوا تو اس پر ہمارے کیا تاثرات رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح آگے دیکھیں کہ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں آئی نا آپ دیکھیں دیکھتے آئی نا جی بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ نوری مکتب میں پڑھتے ہیں آئی نا دیکھتے وقت کی دعا آپ نے یاد کی ہے نا جی کون بچے سنائے گا جی کون سنائے گا کوئی نہیں اچھا تو کوئی نہیں سنائے گا تو خود سن لیں کہ جب بندہ آئینہ دیکھے تو دعا پڑے اللہم آتا حسرت حلقی فحسن خلقی اے اللہ تُو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے میری صورت کو بھی اچھا بنا دے میری صورت کو بھی اچھا بنا دے یہ دعائیں نوری مکتب میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے بہت سارے بچے پڑتے ہیں آپ دیکھیں آئینے کو آپ دیکھتے آئینہ حقیقت بتاتا ہے یا غلط بتاتا ہے میں آئینہ دیکھوں گا تو آئینہ مجھے آئینہ میری جگہ آپ کو بتائے گا اور آپ دیکھیں گے تو آپ کی جگہ مجھے بتائے گا نہیں حقیقت بتاتا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فکر بھی ایسی ہے آئینے ہی کی طرح ہے جب بندہ دنیاوی فکر کرتا ہے تو حضرت عثمان گنی رغی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی فکر انسان کے دل کو گندہ کر دیتی ہے اور آخرت کی فکر بندے کو روشن و تابنا کر دیتی ہے سبحان اللہ مجھے اور حضرت سیدنا فزیل رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الفکر مرعت فکر فکر یہ آئینے کی طرح ہے ایسے آئینے کی طرح ہے طریق حسنات و سیعات کہ یہ تجھے تیری اچھائیہ دکھاتی ہے اور تجھے تیری برائیہ بتاتی ہے تو ہم نے آخرت کی فکر کی ہمارے اسلاف نے سونے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کیا سارے دن کا محاسبہ کیا فکر کیا کہ ہم نے کون سی ایسی بات کی کہی کون سا ایسا کام کیا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی اس پر شرمندہ ہوئے پسیمہ ہوئے توبہ کی اور اپنی حالت کو تبدیل کر لیں مگر آج یہ بے حالت والے لوگ وہ ہیں جو فکر نہیں کتے اپنی طبیعتوں کو شریعت کے رنگ میں نہیں رنگ تے اللہ ہم سب کو شریعت رنگ میں رنگ نے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح آپ دیکھیں اسلام کی عظیم ہستیوں میں سے ایک بلند بالہ ہستی جسے یارِ غار کہتے ہیں سبحان اللہ جسے یارِ غار کہتے ہیں مسلمان امیر المؤمنین کہتے ہیں اور سچے افضل البشری بادل انبیاء کہتے ہیں آپ کی زندگی کے پاکیز لمحات تو بے شمار ہیں ان میں سے ایک لمحے کو آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ خاتون فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی انہوں یہ ہمارے پڑوس میں تین سال رہے خلیفہ ہونے کے بعد میں ایک سال رہے اور بچیاں ان کے پاس میں اپنی بکریاں لے کر آتی اور یہ ان کا دودھ دو کر کے دیتے سبحان اللہ یہ ان کا دودھ دو کر کے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے دیا کرتے دودھ دو کر اب آپ دیکھیں یہ ہے پیغام اسلام یہ ہے اسلام کا پیغام کہ اے مجھے ماننے والو اگر تمہارے ہاتھ میں اقتدار آئے تو تمہیں دنیا والو کو نہ دیکھنا بلکہ اللہ جل والا کو دیکھنا کہ حکومت کا کوئی بھی باشندہ تمہاری وجہ سے تکلیف میں نہ ہو آج اور ہوں گی وہ حکومت وہ قوم جن کے ماتہد بچیوں کی عزت آبرو سلامت نہیں ہے مگر اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ جو اس کے دامن میں آتا ہے وہ امان پا جاتا ہے سبحان اللہ جو اس کے دامن میں آتا ہے وہ امان پا جاتا ہے اسی طریقے سے اب آپ کے گوش گزار مسلمانوں کے دوسرے رہنما اور قائد جن کا نام عدل و انصاف کی تلوار حضرت عمر ابن خطاب جنہیں دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دے وہ حضرت عمر ابن خطاب روی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کے خلافت کے دور کا ایک واقعہ سنیں کہ عمر ابن آس روی اللہ انہوں نے مصر کو فتح کیا اور مصر کو فتح کرنے کے بعد لوگ ان کے پاس میں آئے اور آ کر کہ کہ مصریوں کا یہ نہج یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اس ماہ کی گیارہ تاریخ کو وہ ایک حسین و جمیل خوبصورت غیر شادی شدہ لڑکی کو لیتے ہیں ان کے والدین کو رازی کرتے ہیں زیورات پہنا کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں تو یہ دریا جاری ہو جاتا ہے اور اس دریا کے پانی سے ہماری کھیتی باری اور دیگر ضرورتیں پوری ہوتی ابھی امیر المومنین کو نہیں پہنچی ابھی امیر المومنین کے مات تحت اس شخص کو پہنچی ہے جسے دنیا عمر بن آس کہتی ہے جیسے ہی سنا تو کہا اِنَّ حَذَا لَا يَكُونُ عَبَدًا فِي الْإسْلَام ایسا اسلام میں ہر جیس نہیں ہو سکتا اسلام اس گنونی حرکت کو ہرگز رواہ نہیں کر سکتا اسلام کسی گھٹی یا سوچ کو ہرگز پرواہ نہیں چاہنے دے سکتا اس کے بعد میں کچھ دن جب گزر گئے تو انہوں نے ایک خط لکھا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رقی اللہ تعالی نو کو ساری رودہ سنائی پڑھنے کے بعد میں آپ نے پھر ایک خط لکھا اور خط میں لکھا کہ یہ خط عمر ابن خطاب کا امیر المومنین کا اللہ کے بندے کا مصر کی دریائے نیل کے نام ہے اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو جاری ہو جا اور اپنی مرضی سے بہتی ہے تو خوش کو در ڈال دینا جیسے ہی وہ خط حضرت عمر بن آس روی اللہ تعالی انہوں کے پاس میں پہنچا انہوں نے اس خط کو پڑھا پڑھنے کے بعد میں رات کے وقت میں دریائے نیل میں ڈالا جو کہ خوش ہونے جا رہا تھا مگر جیسے ہی دیکھتے ہیں تو پراتے مارتے ہوئے موجے مارتے ہوئے بہ رہا ہے مسلمانوں مسلمانوں اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہیں اسباب سے زیادہ مسبب اسباب پر نظر رکھنی چاہیے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور اسباب کو بھی چھوڑا اسلام کے خلاف نہیں اور جو اسباب اسلام کے خلاف ہیں تو ان کے لئے اسلام کو نہیں چھوڑا جائے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی روی اللہ 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 کیا شان ہے آپ کیا پاکیز زندگی ہے کہ ایک حدیث مبارکہ مشکا شریف کی حدیث مبارکہ ہے اس کا خلاصہ آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی قبر کو دیکھتے زارو قطار روتے زارو قطار روتے دھارے مار مار کر روتے ہچکیا بن جاتی لوگوں نکاح حضور آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے مگر جب کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ اتنا روکتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو میں نے آقا کریم علی صلی اللہ تسلیم سے سنا ہے کہ قبر حشر کی پہلے منزل ہے یہ جس پر آسال ہو گئی ساری منزل اس کے لئے آسان کیا ہم نے آخرت کی فکر کی کیا ہم نے قبر کی تیاری کی فکر کی کیا ہم نے قبر میں نہیں جانا ہے کیا ہم نے فرشتوں کے سوالات کا جواب نہیں دینا ہے مسلمانوں یقیناً ہمیں جواب دینا ہے تو آخرت کی تیاری قبر کی تیاری بھی ہمیں کرنا ہے اسی طریقے سے اسلام کے اور بھی بے شمار ایسے بزرگان دین ہیں جن کی سیرتیں جن کی پاکیز زندگی ہمیں جھنجوڑ جھنجوڑ کر یہ درس دے رہی ہے کہ تم ہم سے پاکیز کی کیوں نہیں لیتے آج تم نے غیروں کو اپنا نمونہ کیوں بنا لیا ہے آج تم نے غیروں کی زندگی کو اپنا آئی ڈیل کیوں بنا لیا ہے یہ تو ضلیل و رسوہ ہے رسوائی ان کے گلے کا ہار ہے کامیابی کامرانی تو ہمارے قدموں تلے ہے آؤ اور سمیٹ کر کے لے جاؤ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک روایہ سمات کرے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تو میں نے اس کو منع نہیں کیا عطا کر دیا اور نہ مانگا تو بنا مانگے دیا بنا مانگے دیا یہ ہے پیغام اسلام کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو اسے بولنا نہ پڑے اس کی ضرورت کو پورا کر دا یہ ہے پیغام اسلام یہ ہمارے بزرگوں کی پاکیزہ زندگی جو ہمیں در سے دے رہی ہے اب آئے ایک آخری روایت میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا حضرت سید شیخ شرف الدین شیرازی رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک شخص کو سجدے کے اندر کنکریوں پر گلگڑاتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا وہ رو رہا ہے وہ کہہ رہا آئے اللہ العالمین مجھے بخش دے وہ کہہ رہا آئے اللہ العالمین میری مغفرت فرمائے اور اگر میں بخشنے کے قابل نہیں بخش جانے کے قابل نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا اس بات کو آپ نے سنا اب خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ یہ کون ہے جس کا طرز زندگی یہ ہے جس کی زندگی کے پاکیزہ ایسے لمحات ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں آجزی اور انکساری کے اندر گزرتے ہیں کیا یہ کوئی دنیا دار ہے کیا کوئی یہ سروت والا ہے کیا کوئی یہ مال و منال والا ہے نہیں یہ وہی ہے جس نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی یہ وہی ہے جس نے پندہ سال تک ایک رات میں ایک خلاب اللہ کو ختم کیا یہ وہی ہے جس نے قرآن پاک کی آیت کو پڑا تو چالیس چالیس تفاصیر کر دی یہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے خاندان کا شہزادہ ہے یہ ولی ہے یہ وہی ہے جس کا قدم ہر ولی کی گردن ممبر ہے یہ گوصل آزم ہے یہ گوصل آزم دستگیر ہے یہ کہہ رہے ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغان دے رہے ہیں کہ نیاز تو کرتے ہو مگر اس کے ساتھ میری اس پاکیزہ زندگی سے تم یہ درس بھی لیتے جاؤ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے بھی وقت نکالو اپنے رب کو یاد کرو اپنے رب کی بارگاہ میں گرگراؤ اللہ تبارک و تعالی آپ کے خوف خدا کے صدقے ہمیں بھی اس کا سچا خوف آتا فرمائے ان تمام شخصی یاد کی زندگیوں سے ہم نے چیدہ چیدہ ہیروں کو لیا اب آئیے قرآن پاک کہتا ہے کہ یقینا زندگی جو ہے وہ آخرت ہی کی زندگی ہے بہتر وہی ہے اس لیے کہ آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے افضل ہیں اور وہاں کی نعمتوں میں کوئی قصب نہیں کوئی مشکت نہیں کوئی پریشانی نہیں اس لیے وہ زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی بھی وہی ہے اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وما وما الحیات الدنيا الا لعب ولا ولا داو الاخر خیر للذین يتقون خیر لیلذین يتقون افلا تعقلون اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی صرف لہو ہے لعب ہے لہو لعب اسے کہتے ہیں جو بندے کو اصل مقصد سے ہٹا دیں ولا داو الاخر اور رہتے کیا کیا تم شعور اور سمجھ نہیں رکھتے اپنے حال زار پر رحم نہیں کرتے زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے اور آخرت ہی کے لیے جیو زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے ناس سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی سبحان اللہ ربی 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 مین کل ذنب واتوب الی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ربی